بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحول اللہ اگدتا مل لسانی یفقحو قولی السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں گفتگو اور تقریر پر اور آج ویڈیو بنا رہا ہوں ایک کامیاب سپیکر بننے پر ایک کامیاب سپیکر بننے کے لیے چار چیزیں بہت زیادہ اہمہ سب سے پہلے ثابت قدمی اور مستقل مزاجی ثابت قدمی سے آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور مستقل مزاجی سے مستقل مزاجی آپ کو منزل تک پہنچاتی ہے اگر کوئی استاد آپ کے دل و دماغ میں جھانکنے کی سلائے رکھتا ہے تو وہ آپ کی خواہشات کا گہرائی سے اندازہ لگا کر آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کتنی جلدی ایک اچھے مقرر ایک اچھے سپیکر بن سکتے ہیں آپ کے اندر اگر سچی خواہش ہے ایک سپیکر بننے کی اور وہ خواہش آپ کو اس طرح کر دیتی ہے جیسے ایک رکھوالا کتہ بلی کے تعاقب میں بھاگتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے اس لیے سب سے پہلے اپنے جوش و خروش کو دیکھیں اور سوچیں کہ لوگوں کے سامنے تقریر کرنے میں میرے اندر کتنی خود اعتمادی ہے ہم نے اور سوچیں کہ جب میں لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کے لئے جاؤں گا تو معاشرے میں میرا مقام کیا ہوگا اور میرا حلقہ احباب کس قدر وسیع ہو جائے گا اور لوگوں میں میری اہمیت کتنی بڑھ جائے گی چالسی ایم ڈیپو نے لکھا ہے کہ باتچیت اور فن تقریر کی صلاحیت ایک شخص کو معاشرے میں اہم اور نامور بنا سکتی ہے کوئی اور ایکٹیویٹیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی لاکھوں ڈالر کمانے کے بعد فلپ ڈی آرمر نے کہا تھا ایک لکھ پتی بننے کے بجائے میں ایک نامور مقرر بننا پسند کروں گا یہ ایک ایسا فن ہے ایک ایسی سعادت ایک ایسی صلاحیت ہے جس کی خواہش ہر پڑے لکھے شخص کو ہے آگے بات کرتے ہیں جب آپ تقریر کرنے کے لئے سٹیج پر جائیں گے اپنی تقریر کو سٹارٹ کریں گے تو آپ کے اندر ایک عظیم قوت کا احساس ہوگا اور وہ قوت آپ کے غرور اور آپ کی ذاتی صلاحیت کو متاثر کریں گے آپ یہ آپ کو جب آپ تقریر کریں گے جب ایک اچھے سپیکر بن جائیں گے تو یہ آپ کو لوگوں کی سطح سے بلند کر دے گی تقریر کرنے سے دو منٹ پہلے ایک سپیکر نے تسلیم کیا تقریر کے بجائے اگر کوئی مجھے کوڑے مارے تو میں بخوشی تسلیم کر لوں گا لیکن تقریر ختم کرنے سے دو منٹ پہلے کہ میرے جی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی گولی مار دے لیکن تقریر ختم کرنے کو نہ کہے ہر قسم کی کوشش کرنے کے بعد اکثر لوگ تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اس لیے جب تک آپ کی خواہش اپنے آپ کے اندر زندہ ہے تو آپ سوچتے رہیں کہ تقریر کے فرن سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں اب ایسے جوش سے اپنے پروگرام کو اسٹارٹ کریں جو آپ کو کامیابی کی منصل کی طرف لے چلیں گرز کے ارمکن آسانی سے اپنے پروگرام پر عمل کریں حمد ہارنے کو مشکل فال بنا دیں حمد آپ کو نہ رہے آپ حمد کو ہرا دیں کل بات آپ کو تقریر کرنے میں مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے اندر خوف ہوتا ہے اور وہ خوف آپ کا کب ختم ہوگا کیسے ختم ہوگا اور وہ خوف کی وجہ کیا ہوتی خوف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے ٹاپک کے متعلق مکمل علم نہیں ہوتا اور نمبر دو پر آپ کو اپنے آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا جب آپ کو اپنے ٹاپک کے اوپر مکمل معلومات ہوگی تو آپ کے اندر خود با خود اعتمادی بھی آ جائے گی اور آپ کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا جب آپ کو اپنے ٹاپک کا متعلق علم نہیں ہوگا آپ کو معلومات ہی نہیں ہوگی تو آپ کے اندر ایک خوف رہے گا اور آپ آپ ایسا فیل کریں گے کہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے میں کیسے بول پاؤں گا اور جب آپ کو اپنے ٹاپک کے متعلق تو آپ بنا بینہ کسی ٹینشن کے آپ بہ آسانی جا کر لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنے ٹوپک کے مختلق مکمل علم ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو میں ہزاروں ایسی باتیں بزا دوں جس سے آپ تقریر کا فن سیکھ سکیں لیکن جب تک آپ کو اپنے ٹوپک کے اوپر مکمل علم نہیں ہوگا تب تک آپ کچھ بھی نہیں سیکھ سکیں گے آپ تقریر نہیں کر سکیں گے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنے ٹوپک کے بارے میں مکمل علم ہو اس کے بعد آپ اس ٹوپک پر بار پر پریکٹس کریں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چار چیزیں بہت ضروری ہیں ایک چیز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس آ باقی تین چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے شکریہ السلام علیکم